لے کر اونٹ کی حضرت کی پوشت کے اوپر ڈالی اور خانہ کعبہ میں صحابی کا نام میں نے یہ نہ چاہتا فڑے عظیم صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا لیکن میری جرعت نہیں تھی دیر کرتا تھا جرعت نہیں تھی روک دوں جرعت نہیں تھی روک دوں اس کا مطلب یہ ہے اس دور کے فرعون اس قدر طاقتور تھے بڑھو بڑھو کا پتہ پانی ہو جاتا تھا ان کے مقابل میں آنا اور اسی روایت میں ہے کہ چند سالہ ایک بچی جس کا نام فاطمہ ہے وہ آگر کہتی ہے کہ ایک طرح بڑھ جاتا اب یہاں سے جناب سیدہ کی عظمہ بھی پتا چلتی ہے اور ان کی والدہ کی عظمہ بھی پتا چلتی ہے اور یہاں سے فرمان سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کی ازواج نے بعض نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں تو فرمائے تم کیا جانو خدیجہ کیا ہے تم کیا جانو عظمت خدیجہ کیا ہے تم کیا جانو شان خدیجہ صدقتنی یہ کہنا آسان ہے طول کر دیکھئے اس جملے کو یعنی صداقت اور تصدیق کرنا اس کا مطلب یہ ہے اے جناب خدیجہ اگر رسول خدا کی آپ امایت کرتی ہیں تو پھر تمام تکلیفوں کے لیے تیار ہو جائیں تمام مسئلتوں کے لیے تیار ہو جائیں آپ کے گھر کے اوپر پتراؤ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اولاد کو کھل بھی کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے تیر ہیں تلوار ہیں نیزے ہیں پتھر ہیں باتیں ہیں یہ سب چیروں کے سامنے صدقتنی خدیجہ جس میں تصدیق کی وہ جناب خدیجہ ہیں صدقتنی میری تصدیق کی خدیجہ تو براہ کہنا آسان ہے آج بھی اگر چھوٹا سرمیشن شروع کیا جائے آپ جانتے ہیں مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں سیاسی باتوں کی مجھے کہہ گئے تو اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں میرے دوستوں سمجھ میں آرہی ہے لیکن وہاں پر حرز کروں گا جہاں مردوں کی حمد ختم ہو گئی وہاں سیدہ کی حضرت سمجھ میں آرہی ہے اب کھا کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا اور مولا علی علی علیہ السلام نحج البلاگہ میں فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا نے نماز پڑھی اور ساتھ جناب خدیجہ تھی اور ان میں تیس راں عیلی تھا نظرہ کون تھا جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کیلئے آئے رابی روایت کرتا ہے جاہلیت کے دور میں دیکھا کہ ایک جوان ہے جو آیا خانہ کعبہ میں آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے پیچھے ایک خاتون ہے اور ایک بچہ سمجھنے کی بات کہ پورے مکہ میں فقط تین افراد ہیں جو عبادتِ الہیہ اور بندگی کا پیغام پہنچا رہے تھے سمجھنے کی اللہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے کمالِ انصمت ہے فرمایا جب لوگوں نے میرے مجھے چکلایا اس وقت خدیجہ نے میری تسبیح کی اور جب لوگوں نے مجھ کو محروم کیا خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی اور پھر رسول بھی کر رسول لانا بابا سوٹھیاں جنیاں پہنے نہیں جانتے پاک کا یہ گلے ہی ایسی کتنی ہوتی گلے مقابلے جواب ہی کوئی نہیں اس کا جواب ہی فرمایا جب سم لوگوں نے جھٹلایا تصدیق اس نے کی ہے توجہ چاہتا ہوں اگر کسی اور میں تصدیق ہی ہوتی رسول اس کی بھی تعریف کرتے سوائی مولا علی کے اور پھر فرمایا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا لوگوں میں سامی شامل علیہ سے لے کر شامل کیا کہتے ہیں یہ تر فرمایا خدیجہ نے مجھے اپنے مال سے مدد اور یہاں پر جملہ سے کرتا ہوں سمجھا تھا فرمایا جتنا فائد جناب خدیجہ کے مال نے دیا ہے کسی اور مال نے دیا بے شامل 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 لیکن فائدہ نہیں ہے جب نہیں بنی تھی جب وہ دے رہے تھے تب پتہ چلتا ہے اسلام کے اوپر جب کڑا وقت تھا اس وقت دینا پتہ چلتا ہے وہ جہاں پر خدا تعریف کرتا ہے جو نظر آئے کہ اے رسول جب ہم نے آپ کو بایا کہ آپ مستمند بایا اور آپ کو مال کی ضرورت تھی آئرن فائدنا مال خدیجہ کا تھا بے نیال ہم نے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حسمت میں جناب خدیجہ تلکہ جیے اللہ تعالی حضرت خدیجہ کے اوپر مباہات کرتا ہو نظرہ جب حضرت گئے نا غارہ حرامے چالیس دن کے لیے اور جنابِ خدیجہ بیچے پریشان تھی تو آپ نے پیدان پہنچایا صحابی کے ذریعے سے پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ اے خدیجہ آپ کے اوپر فرشتوں میں مباہت کرتا ہے فرشتوں میں آپ کے اوپر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مباہت کرتا ہے اور ایک مرتبہ حضرت جبرائی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باستہ شریف لائے اور پوچھا کہ حضرت خدیجہ ہی تھا ہوں پر تو بھارے جنابِ خدیجہ ہی گھر میں نہیں کی کسی گام میں گئی تھی تو عرض کیا رسول اللہ اللہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے جنابِ خدیجہ کو کیا بھیج رہا ہے سلام بھیج رہا ہے تو عرض کروں گا یہ ہستیاں وہ ہیں میرے دوستو اللہ کا مقرب وہ ہے جو ایمان اور عمل میں سبقت ایسے کرے کہ خدا سلام بھیجتا ہوا نظر ہے سلام على ابراہیم سلام على الیاسی اللہ کے سلام ہے ابراہیم کے اوپر اللہ کے سلام ہے انبیاء کے اوپر جہاں پر انبیاء کے اوپر سلام ہے وہاں ایک ایسی مخدرہ بھی ہے مخدومہ بھی ہے جو اس عظمت کے اوپر ہے کہ خدا سلام بھیجتا ہوا نظر ہے خدا سلام یہ اس کا ہوا نظر ہے اور حضرت میں جب آئے دوگا کہ خدیجہ اللہ نے سلام جہا ہے فرمایا اللہ خود سلام ہے سلام مومن مہیمین یہ ہے جناب خدیجہ کی معرفت اللہ خود سلام ہے اس کی طرف سے سلام ہے عزمت یہ ہے پھر بعد فخر نساء ہیں حضرت خلیجہ کہ جنہوں نے اسلام کو ایسا عظیم کردار کیا کہ جس کے اوپر خواتین ناز کرتی بھی نظر آئیں گی جاہریت کے دور میں جو ہستی طاہرہ کہلائے اسے خلیجہ تُو برا گئے مارے حدری ظاہریت کے دور اور تجارت کی ایسی کرے تجارت لا محلق اس دور میں جو لوگ سود کو کاروبار سمجھتے تھے وہاں جناب خدیجہ نے پاک و پاکیزہ کاروبار کرتے بھی وہاں برحیاء اور عفت اور پاک دامنی کی عظیم منزل کو بتلایا اور آج کے عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے درس ہے کہ اگر گھٹا تو اندھیرے بھی ہوں تم اس گھٹا تو اندھیروں میں بھی اپنی پاکیزگی کو محفوظ رکھ سکتے آئیسا نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آج کل دور بہت مشکل ہے میں دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا جس دور میں کرمائے حق کہنا مشکل تھا وہاں پر گردار کی سزی منزل کے اوپر کہ تاہران کے لیے مومن مومن کا کف ہے میرا بھائی شادی میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ مومن مومن کا کیا ہو کف ہو البتہ باوقات کف نہیں بھی ہوتا مسئلتوں کے تحت بھی شادیاں ہوتی ہیں کامدانوں میں پر چانی نہ لیے لیکن اس عظمت کے اوپر کہ رسول خدا کی پہلی زوجہ متحرہ کہلا پہلی زوجہ متحرہ کہلا اور اس کردار کی مالک تھی اس عظمت کی مالک تھی سید الانبیاء سید الانبیاء اور جس ہستی سے بیویاں سب تھی لیکن جس کو رسول ہمیشہ یاد کرتے رہے وہ جناب خدیجہ تلکہ اور فرمایا یہ دنیا میں بھی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی زوجہ ہے اور قرآن ہم سے بھی تقاضر کرتا ہے کبھی فرماتا ہے سابق ہو کبھی فرماتا ہے سارے ہو جب بھی نیک کام ہو ایلی والے مولا ایلی کی طرح آگے بڑھے مولا ایلی کی طرح آگے بڑھے پیچھے نہ آگے پیچھے ہٹنے والے امیر المومنی کے گروہ میں نہیں بلکہ سب سے آگے سب سے آگے ہیں پریشان ہو گئے ہیں مہستہ آگے ہیں میرے اللہم اجعل ہو کی آلائلہی اداہی اس کو آلائلہی میں قرار دے کس میں قرار دے آلائلہی آلائلہی کون محمد و حالد و حمد وآلہی جب منزلت ان کی چاہیے ان کے ساتھ چاہتے ہیں ہمارا مقام وہ پھر اردار بھی ویسا ہونا چاہیے جناب خلی جاتل کو براکے پوری زندگی کو اگر سمیٹا جائے قربانی اور حیثان دو چیزیں لفظ برکت پتا کی سے کہا جاتا ہے لفظ برکت اسے کہا جاتا ہے کہ جو دیر پا ہو یعنی جتنی اس چیز کی کپیسٹری کی اتنی وہ چلے بلکہ اس سے بھی زیادہ چل جائے اس کو کہتے ہیں برکت دوسریہ کہتے ہیں قرآن اتنا بابرکت ہے تا قیام قیامت تا قیامت قیامت ہے عرض کروں گا جہاں پر امام مہدی بارہ امام نسلی رسول ہیں وہاں نسل جناب خدیچہ ہیں کیسی نسلی واقع ہے اور آئین مہدہ علیہ السلام اخر دھر پہ گوڑا لائے انا ابنو خدیجت کبھی مولا حسین نے کربلا کے میدان میں کہا کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں اور کبھی مولا سجاد نے یزید کے دربار میں کہا میں خدیجہ کا بیٹا ہوں اور کبھی رسول نے امام حسن حسین کو بٹھا کر یہ کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ دادا دادی کے لحاظ سے نانا نانی کے لحاظ سے کون افضل ہے تو یہ حسن حسین افضل ہیں نانا رسول ہے اور نانی خدیجت کبھرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدیجت کبھرا ہے اور بہت بہت پکتہ کلیویہ اور بہرم اس سے بعد امت بھی تمام ہو جاتے ہیں یہ باتیں کہنی آسان ہیں لیکن جس کو جب سوچیں گے تو پہ سمجھنے آتی ہے کہ کتنی عظیم قربانی ہے اور ناز و نعمت میں کننے والی خاتم درختوں کے پتے کھانے پر بڑھو اللہ باہت جو رہلت ہے اسی وجہ سے ہوئی جب درختوں کے اور جب آخری وقت آیا نا وقت کی زیادہ ہو جہا محل پیل نے باقیہ پیش کرتا کہ اتنی وفا باقیہ یہ خاندانی خاندان وفا ہے چاہے خاندان حضرت ابو طالب ہے یا خاندان حضرت خدیجہ آخری وقت آیا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کے حق میں کتاہی ہو تو اس کنیز کو بخش دیں بخش دیں بخش دیں بخش دیں اس کنیز کو بخش دیں بیار رسول اللہ علیہ وسلم انشاءہ تمہیں کہ اے خدیجہ آپ کی مال سے اور آپ کی جہان سے ہمیں ہمیشہ فائد کہا جاتے ہیں فائدہ حاصل ہوا میں کیسے آپ کا جلہ کر سکتا ہوں اور پھر وسیعتیں فرمائیں کہا کہ مولا میں جا رہی ہوں میری بچی کا خیال بکنے میرے بعد یہ بچی یتیم ہو جائے میری بچی کا خیال بکنے اور پھر کہتے مولا مجھے آپ سے شرم آتی ہے میں ایک وسیعت خود اپنی بیٹی کو کرتی ہوں جو آپ کو بتنائے گی اپنے بیوائدنی کو بلایا ہے فاطمہ پر خیال کیا ہے اور کہا بیٹا فاطمہ اپنے بابا سے کہنا خدیجہ قیامت سے بہت خوف کھاتی ہیں اپنی ابا کا مجھے کفن دیں گے اپنے ابا کا مجھے کفن دیں گے رسولِ خدا نے رضا بھی دی جبرائیل بھی کفن لے کر آئے بہیش سے اور کفن بھی کر دیا اور جو رسول پہ گزری بندہ حقیر نہیں ارز کر سکتا فقط اتنا علم ہے کہ وہ سارا سال ہی عامل روزن جا وہ سارا سال ہی عامل روزن جا وہ سارا سال ہی عامل روزن جا جب کھر تشریف لائے لانے کے بعد دیکھا بچی بہت مسترب ہیں مرنی سیدہ بہت مسترب ہیں تو میری امہ کہاں پر ہیں میری والدہ کہاں پر ہیں تو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسے شکتہ صلی اوپر رکھا کہا بیٹی فلکن ہاری والدہ چحدت میں ہے اور جبرائیل نے خبر دی ہے محلوں میں ہیں آسانی میں ہیں سکون میں ہیں میں ارز کروں گا یا سیدہ ہم آپ کو تازیت عرض کرتے ہیں لیکن آپ جب یقین ہوئیں سر کے اوپر دست شکت رحمت العالمین کا تھا لیکن کربلا میں ایسا نہیں تھا تین دن کے بھوکے اور پیاسے ملدوں کو جب گلے کے اوپر ہنجر تھا اور بیبیاں دیکھ رہی تھیں کوئی تازیت کے لیے نہیں آیا بلکہ شمر کے تب آچے تھے اور جناب سکینہ کے بین تھے